موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ و بنوالہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو شادی کے سلسلے میں بچوں کے جوانی کی عمر میں قدم رکھنے کے سلسلے میں بہت ساری ہدایات سے باخبر کرائے تھا کچھ ایسی چیزیں بتلائی تھیں جن کا خیال رکھنا کچھ ایسی احتیاط بتلائی تھے جن کا ملحوظ رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے شادی ہم نے ان کی کر دی اور دلہن ہمارے گھر میں آگئی آج پہلی رات ہے ہمارا بیٹا اپنی دلہن کے پاس آج جانا چاہتا ہے کیا ہدایت ہیں اس کے لیے کیا کرے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو آپ سنی ان سنی کر دیں ان کو دھیان سے اور پوری توجہ سے سنیں آپ بھی اور آپ کے وہ بچے بھی جو اس عمر کو پہنچ گئے تاکہ اسلام کی روشنی میں ان مسائل کو آپ جان سکیں اور کسی طرح کی گمراہی میں گرفتار ہو کے اپنے آپ کو یا اپنی ازدواجی زندگی کو تبہائی سے بچا سکیں سب سے پہلا عدب آج کی رات کا دلہن کو ہم لے کر آئے ہیں لڑکے کی ماں اس کی بہنیں اس کی بھابیاں گھر میں اور بھی اخواتین ہوتی ہیں شادی کا ایسے ہی موقع ہوتا ہے ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ دلہن کے لیے ایسے کمرے کا انتظام کریں جس میں تاک جھاک کرنے کی گنجائش نہ ہو مطلب ایسا نہ ہو کہ لڑکا اور لڑکی اس کمرے کے اندر رہیں تو باہر سے لوگ اس کو جھاکتے رہیں اور اس طرح کی بھی سہولت اس میں رہنی چاہیے کہ یہ جو کچھ بات کریں وہ بات باہر نہ جائے یہ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اس مرد کو بڑی وعیدیں سنائی ہیں جو اپنے سہاگ رات کی باتیں اپنے یار دوستوں کو بتاتے ہیں اور اس بات کو معمولی نہ سمجھیں جیسے بتانا منع ہے ایسے ہی دیکھنا تاک جھاک کرنا ان کی جاسوسی کرنا یا ان کی ان تمام حرکتوں کو جو کچھ وہاں وہ کر رہے ہیں ان کو مشاہدہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے بچے ان باتوں سے دلہن کو آپ نے اس کمرے میں تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے بعد اندر بٹھا دیا رات کا ایک وقت ہوا نو بجے کا دس بجے کا گیارہ بجے کا اب لڑکا آتا ہے اس لڑکے کو اس کمرے کے اندر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنی دلہن کے ساتھ رات گزارے اب اس لڑکے کے لیے سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب اس کمرے میں جائے تو داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمت اللہ کہے سلامتی کے ساتھ داخل بسم اللہ کہہ کر داخل ہو سلامتی کی دعا دیتا ہوا داخل ہو افضلہن کو بھی چاہیے کہ اس کے اس سلام کا جواب باقاعدہ طریقے سے دے اپنے دل میں نہیں کم سے کم اتنی آواز میں دے کہ وہ اس کو سن لے شرم و حیاء اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سے کیا شرم و حیاء یہ تو آپ کی زندگی کا ہمسفر ہے لہذا سلام کا جواب مناسب انداز میں ہونا چاہیے اب دونوں بیٹھیں دوسرا عدب جب لڑکا لڑکی کے پاس بیٹھے اور اس کا گھومت اٹھائے تو اس کی پیشانی پر اس کے ماتھے پر سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر پر لے جائے گھومائے اور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یعنی سر کے اگلے حصے کے بال پکڑ کر دعا کرے اللہمہ انی اسعلوک خیرہ و خیر ما جبلتہ علیہ و عوض بکا من شرح و شر ما جبلتہ علیہ اے مولا یہ خاتون جو میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے میں تجھ سے سائل ہوں سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کی اور جو تُو نے اس کے اندر بھلائی وضیعت کی ہے رکھی ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں سائل ہوں مانگتا ہوں مانگ رہا ہوں میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے اندر جو تُو نے وضیعت کی یہ بھلائی وہ بھلائی مانگ رہا ہوں اور میں پناہ چاہتا ہوں پرودگار اس کے شر سے اور تمام وہ عادات و خسائی تمام وہ شر جو تُو نے اس کے اندر وضیعت کی ہے کتنی پیاری دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لینی چاہیے کیسے یاد کریں کیا لکھر پڑھ سکتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی اس طرح کی بات کرتے ہیں ارے بھائی یہ مسئلہ ایک دن کا نہیں ہے اس مسئلے کو ایک بار پڑھنے کا مسئلہ مت سمجھو اس سے تمہاری پوری زندگی متاثر ہونے والی ہے اگر یہ دعا قبول ہو گئی جو دعا آپ نے کی اور اللہ رب العزت نے اس عورت کی بھلائی سے آپ کو نوازا اور اس کے شر سے آپ کو بچایا تو آپ کے لئے یہ عورت دنیا ہی میں جنت بن گئی اور اس کے شر سے آپ محفوظ رہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ورنہ آپ اپنے آس پڑوس میں ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں کتنی ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کا جینہ دو بھر کیے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہیں مقدمات میں فسا رہی ہیں الٹے سیدھے الزامات لگا کر پولیس سے پٹوا رہی ہیں ان کا مال و دولت ہتیا رہی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے پیٹ کر اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر کے آپ کو آپ کے خاندان والوں کو پریشان کر رہی ہیں اگر ان تمام جھگڑوں سے آپ کو اللہ رب العزت محفوظ کر دے اس دعا کی برکت سے تو کیا یہ آسان چیز ہے معمولی چیز ہے یہ تو بہت بڑی قیمتی دعا ہے آپ کے لئے تو آپ کو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اگر آپ جمعانی کی دہلیس سے آگے قدم اٹھا رہے ہیں اور شادی کرنے کی تیاریاں آپ کی چل رہی ہیں تو یہ دعا ضرور یاد کر لیے آپ نے دعا یاد کر لی اور آپ گئے اور آپ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کی اللہم اینی اسعلو کا خیرہا وخیر ما جبلتہا علی وعود بکا من شرحا وشر ما جبلتہا علی اور اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی تو یہ لڑکی آپ کے لئے فرما بردار بن کر رہے گی اس کی بھلائیوں سے آپ فائدہ تو اٹھائیں گے ساتھ میں اس کے شر سے کبھی نقصان نہیں پائیں گے یہ دوسرا عادت تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائے ہوا تھا اس مرحلے سے آپ فارغ ہو گئے اب آپ کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی اگر لے کر گئے ہیں تو وہ آپ خود پیجئے اور اس کو بھی پیش کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی تو آپ کو دودھ پیش کیا گیا آپ نے خود پیا اور حضرت عائشہ کو پینے کے لئے دیا اور یہ محبت دوام اور ساری زندگی کے چین و سکون کا زامن بن جائے گا جتنی بہتر آپ کی یہ رات گزرے گی اتنی ہی آپ کی زندگی ازدواجی زندگی آنے والی زندگی خوشگوار اور اچھی گزرے گی اور کیا کرنا ہے آپ کو یہ ہم بتلائیں گے بریک کے بعد خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پرگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ دولہ اپنی دلہن سے پہلی رات کے سندہ سے ملے گا دو عدب ہم نے آپ کو بتلائے تھے سب سے پہلی بات جائے گا تو سلام کر کے اور پھر اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھرا کر اس کے بالوں کو پکڑ کر ایک دعا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائے یا پلائے گا بہتر ہے کہ اگر وہ دودھ ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اچھے انداز سے دولہ بھی پی سکے ہو دلہن بھی پی سکے تو بہتر ہے نہیں تو کوئی بھی چیز کھانے پینے کی پیش کرے اور دلہن کو چاہیے کہ اس کو قبول کرے اور دولہ کو چاہیے کہ خود کھائے اور اس کو بھی کھلائے اب تیسرہ آدم یہ رات ہماری زندگی کی پہلی رات ہے اور اس رات میں ہم نیو رکھ رہے ہیں اپنی آنے والی زندگی کی امارت کی ہماری آنے والی زندگی اتنی ہی خوشگوار ہوگی جتنی خوشگوار یہ رات گزرے گی اگر بچ بچاؤ میں لڑائی جھگڑے میں چھین جھپٹ میں تلخی میں اس رات کو ہم نے گزارا تو ہمیں ماننا چاہیے کہ آئندہ آنے والی زندگی بھی ہماری اسی انداز سے گزرے گا تو بہتر انداز سے گزارنے کے لیے اس رات کو اپنے آپ کو شان ترکھتے ہوئے تیسرا آدم سنیں آپ کے پاس کوئی تحفہ ہے جو آپ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی دلہن کو تو پیش کیجئے ہار ہے انگوٹھی ہے کوئی اور یادگار ہے جو آپ نے چھپا کر رکھی ہوئی اب تک کسی کو نہیں بتائی آپ اپنی دلہن کو اس رات وہ تحفہ دے رہے ہیں یہ تحفہ ہے میری طرف سے تمہارے لیے یہ پیغام محبت کا پیغام الفت کا اس کو آج تک میں دل سے لگا کے رکھتا رہا اب یہ تم اپنے دل سے لگا کے رکھا مر جتنے بہتر اچھے انداز میں اس کو پیش کرے گا اور عورت جتنے بہتر انداز سے اس کو قبول کرے گی اتنا ہی بہتر آنے والا زمانہ ہمارا رہے گا اتنی بات ہوئی یہ سب باتیں اس لیے تھی تاکہ یہ بچی جو الگ گھر سے آئی ہے وحشت اندیشے خوف اجنبیت غیریت چاروں طرف اس کا کوئی یہاں دوسرا نہیں ہے آپ کے لئے اس نے نکاح کی اجازت دی تھی وہ صرف آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے اور کسی بارے میں اس کو کچھ اور نہیں معلوم ایسے میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے اس کو یقین دلائیں تم میری دلہن ہو میرے خوابوں کی شہزادی ہو تم میرے لئے یہ ہو تم میرے لئے وہ ہو جیسے بھی بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے الفاظ محصر ہوں وہ استعمال کرے تاکہ اس کی وحشت دور ہو جائے کچھ ہدایتیں بھی دے دیکھو ہمارا گھر ایسا ہے ہمارے گھر میں ہمارے دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں ایک بہن ہے دو بہن ہے تین بہن ہے ایک ماں ہے ایک باپ ہے ہمارے باپ ایسے ہیں ماں ہماری ایسی ہیں بھائی ہے کی طبیعت ایسی ہے بہنوں کی طبیعت ایسی ہے ان کے ساتھ تم اس انداز کا اس سے تمہاری زندگی بہتر رہے گی اور مجھے بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا باپ کی طبیعت تھوڑا گرم ہے غصہ زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو تم برائی کے ساتھ مت لینا جتنی جلدی وہ غصہ ہوتے ہیں اتنی جلدی پیار بھی کرتے ہیں اس انداز سے اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ اس کو یقین و اتمینان دلائے کہ تم ان کے ساتھ رہو گی اور یہ اس انداز کے ماں کے ساتھ تمہارا برطاؤ ایسا ہونا چاہیے مجھے اچھا لگے گا بہنوں کے ساتھ برطاؤ تمہارا ایسا ہونا چاہیے مجھے اچھا لگے گا باقی کوئی پریشانی آئے تو بجائے اس کے کہ تم والد سے کچھ کہو ماں سے کچھ کہو بہنوں سے کچھ کہو مجھ سے کہنا میں ہوں تمہارا دلدار میں ہوں تمہارا مجرم تمہاری تمام طرح کی ضرورتوں کا ذمہ دار میں ہوں مجھ سے کہنا میں تمہیں انشاءاللہ کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا آپ اس انداز سے اپنے جذبات اپنے احساسات اور آئندہ آنے والی زندگی کے پروگرام جب اس کو بتائیں گے تو بہت حد تک وہ نارمل ہو جائے اور جب بہت حد تک وہ نارمل ہو جائے اور وہ بولنے لگے کچھ کہنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب اس کی وحشت کم ہو گئی اس کی ہچکچاٹ کم ہوئی ہے اور اب یہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے ایک اور ہدایت بلکہ اس رات کا سوہاگ رات کا آپ اس کو بھی اصول بنا لیں خبردار اپنی زندگی کے بارے میں یا اس کی زندگی کے بارے میں اب تک کی جو کچھ گزری ہے پوچھ کر زور دے کر اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو برباد نہ کریں بہت سارے نوجوان پہلی ہی رات میں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں تمہیں کس کس سے پیار تھا پڑھنے کے زمانے میں تم کس کس سے ملتی تھی کس کے ساتھ کیا تھا نہیں کوئی بات نہیں اب تو ادھے کیوں وہ زمانہ گزر گیا اب تو ہم تم رہ رہے ہیں اور وہ نادانی میں اگر بتا دیتی ہے کہ کوئی غلطی اس سے ہوئی یا کسی سے اس کو پیار تھا اور اس سے اس وجہ سے شادی نہیں ہو پائی تو اپنے دل میں یہ بہت سارے اندیشیں بہت ساری باتیں لیے رہتا ہے اور پھر جس کے بارے میں اس نے اظہار کیا تھا کہ ایک زمانے میں میرا اس کا پیار چل رہا تھا اور اگر کہیں سرے راہ بھی مل گیا تو فوراں بزگمان ہو جاتا ہے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا آج بھی چل رہا ہے میرے ساتھ یہ ناٹک کر رہی ہے پیار اسی کے ساتھ کر رہی ہے لہذا آپ پوچھئے مت اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی مت بتائیے کہ میں کس کس کے ساتھ اٹیج تھا کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے آج سے آپ نئی زندگی شروع کر رہے ہیں اس زندگی کے نیو رکھ رہے ہیں لہذا اب تک کیا ہوا ہے اس پر خاک ڈالیے اس کو بھول جائیے آپ بھی اور وہ بھی نہ وہ آپ کے بارے میں پوچھے نہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں آج سے اب ہم کریں گے کیا ہندہ کیا کریں گے اس کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں اس ادناس سے رہیں گے سب کے ساتھ مل کر رہیں گے الگ نہیں رہیں گے ماں باپ کا خیال رکھیں گے بہنوں کے ساتھ بہت اچھے برطاؤ ہمارے رہیں گے جو بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو کرنا ہے ان کو انجام دینا ہے اگر آپ نے یہ ساری باتیں کہہ کر اس کو اپنے فیور میں لے لیا یقین دلا دیا تو پھر وہ اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکتی ہے اور اس کو کہنا چاہیے یہ تیسرا حصول تھا جو ہم نے بتلایا کہ اس رات میں آپ کو اپنانا چاہیے جب آپ نے اپنا پروگرام بتا دیا اس کو کچھ ہدایتیں دے دیں تو ایسے میں اس کے ساتھ آپ کچھ پیار محبت کی باتیں شروع کر سکتے ہیں اور ایسے میں اس کے بدن کو ہلکے سے آپ ہاتھ لگائیں ایسا نہ کریں جیسا بہت سارے لوگ بدعقلی اور بےوقوفی سے جاتے ہیں تو اپنی شریک حیات جس کو بنا کر لائے ہیں اس کے اوپر اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لئے اپنے آپ کو بنا ثابت کرنے کے لئے اس کو خوف زدہ کرنے کے لئے تاکہ ساری زندگی وہ ہم سے خائف رہے ڈرتی رہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں زور سے بولتے ہیں ذرا ذرا اسی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں یہ باتیں نہائیت ہی نامناسب غلط اور خراب ایک ساہ پہلی رات میں گئے یہ سوچ کر پہلی رات ہے فرشٹ امپریشن ایز لاشٹ امپریشن کیا کرنا چاہیے کچھ تو ایسا کرنا چاہیے اتفاق سے دیکھا کہ کمرے سے بلی گزر رہی ہے پاس میں تلوار لٹکی ہوئی تھی تلوار نکالی اور فوراً بلی کو قتل کر دیا کس لئے تاکہ عورت پر اثر پڑے میں بہت غصے والا ہوں مجھ سے ڈر کر رہنا خبردار میری بوت کی کبھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے ایسا آپ نے کیا لیکن اس سے ہوگا کیا جس رات کی آپ ابتداء کر رہے ہیں جس زندگی کی آپ ابتداء کر رہے ہیں اس میں بڑے شگاف ڈال رہے ہیں یہ امارت پائیدار نہیں ہوگی اس میں آپ کا جاہو جلال تو جھلک سکتا ہے آپ کا روب و ذاب تو قائم رہ سکتا ہے لیکن پیار و محبت جس کے لئے یہ زندگی اپنائی گئی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَةُ عورت مرد کے لئے مرد عورت کے لئے باعث سکون بن جائیں مَوَدَّتُ وَرَحْمَتُ انصیت پیہار دلداری ان تمام چیزوں کا ایسے گھر میں کوئی گزر نہیں ہے فارسی میشی کو کہتے ہیں گربہ کشتن روزے اول کہ پہلے ہی دن فرشٹ امپریشن کے انداز میں بلی کو قتل کر دیا جائے ایسا نہ کریں اگر آپ بلی قتل کرنے کے بجائے اس کو پکڑیں اس کو چمکاریں اس کو پیار کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں تو بیوی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں اچھے آدمی ہیں آپ ایسے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے لیکن آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں آپ تو کسی بڑی دیاست کے بڑے جہو چلال والے کوئی امیر اور حاکم ہے بہت بڑے نواہ وہ ٹھاکر ہیں تو آپ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں کر پائے کہ آپ سے محبت کی جائے آپ سے ڈرہ جائے آپ سے دور رہا جائے آپ کے سامنے نہ آیا جائے آپ نے یہ ساری باتیں ظاہر کی یہ ظاہر نہیں کیا کہ آپ سے محبت کی جائے پیار کیا جائے اور آپ سے بہتر اور اچھی امیدیں لگائی جائے ناظرین ہم آگے اور بتائیں گے کہ اس رات میں سوہاگ رات میں آپ کو اور کیا کیا یہ احتیاطیں کرنی ہیں یہاں آج کا شمارہ یہیں پر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سلام علیکم